ہالینڈ والی باجی تیسٹیمونی دے دیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شاہ صاحب میرا بیٹا ہے دو سال کا تو اس نے نا غلطی سے بادام کھا لیا تھا اور اس کے لنگز میں جا کے پھنس گیا تھا چھپک جاتا ہے چھل کا جی تو وہ ہسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک لنگز میں بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے ناواز ہے ناوکسیجن جا رہی ہے بہت خطر ہے بچے کو میں نے گروپ میں فٹا فٹ میسیج کیا بلندی باجی کو میں نے کہا میری سسٹر زہرہ سے بات کروائیں سسٹر زہرہ فوراں کال پہ آئیں انہوں نے پڑھائی دی سات دن کے لیے اور انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا باجی آپ رونا دونا بند کریں اور پڑھنا شروع کریں اور شاہ جی جو پتا نہیں تھا نا چل رہا کہ لنگز میں کیا مسئلہ ہے تو وہ جب اس کو بڑے ہسپٹل لے کر گئے اور وہ ساری رات چیک اپ کرتے رہے صبح انہوں نے انڈوسکوپی کی تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں یہاں سے بادام نکال لیا آپ کے بچے نے جو بائٹ کیا وہ اس سے سہی طریقے سے چوبایا نہیں گیا تو وہ لنگز میں جا کے کلپ آن ہوئے تو اس طرف کو چلا گیا تو ایک تو میری یہ ٹیسٹیمنی ہے پھر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا تو that's it ٹھیک ہے نا بچے کا نام بتا دیں صرف میرے ریفرنس کے لیے محمد آدیان یا آدیان علی نہیں صرف آدیان ہی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے نا ریب میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے پہ دائشی میں محمد بلانا شروع کرتے ہیں محمد آدیان کرتے ہیں یہ پرابلم سے نکل آئے گا ٹھیک ہے نا جلین ٹھیک ہے